سوالے دیکھر سلام آج اللہ حافظ محمد 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ و آلہی آلالہ واللعنة الدائمة و لا عدائهم و عدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم اللقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالى فی کتابه المجید و فرقانه الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضیع للناس لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَلَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ استطاعَا إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلِيلْ عَلَمِ خدا وَنْ تَبَارَكْ وَتَعَلَى آپ تمام ظاہرین بیت اللہ الحرام کے عمال سالحہ وعطاعت وعبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور خدا ون تبارک و تعالی ان عبادتوں میں اور ان عمال میں اور عصای و تواف میں خلوص و اخلاص عطا فرمائیں بہتی عظیم شرف نصیب ہوا ہے ہم سب کو تشرف بارگاہ خدا ون تبارک و تعالی بیت اللہ الحرام میں شاید خدا ون تبارک و تعالی جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں فراوان نعمتیں عطا فرمائیں ہر ایک کو انہیں اگر درجہ بندی کریں ہم درجہ ان کے مقرر کریں ان سی نعمتیں بڑی نعمتیں اور عظیم نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں ان عظیم نعمتوں میں سے ایک توفیق ہے انسان کی زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کریں بہت ہی منفرد اور ممتاز فریضہ اور عبادت ہے حاج جو خصوصیات اس کے اندر ہیں کسی اور عبادت کے اندر موجود نہیں ظاہری طریقہ کار بھی اس کا دوسری ساری عبادتوں سے الگ تلگ ہے اور عجر و ثواب بھی اس کا دوسری ساری عبادتوں سے مختلف ہے اور نتائج بھی اس کے اس عبادت کے وہ بھی دوسری عبادتوں سے منفرد ہیں مصر ظاہری خصوصیات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کوئی عبادت ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی مکان پہ انجام نہیں پاتی روح زمین پر مصر نماز زمین پہ رہنے والے مختلف علاقوں میں آباد لوگ نماز پڑھ دے ہیں لیکن حتی زہر کی نماز ایک وقت پہ نہیں ہوتی پاکستان میں پہلے ہو جاتی ہے یہاں آباد میں ہوتی ہے یہاں اس سے آگے جو علاقے ہیں ان سے زہر کی نماز کے بھی مختلف علاقے ہیں مختلف ٹائم ہیں صبح کی نماز ایک وقت پہ نہیں ہوتی ایک افق پر پہلے ہو جاتی ہے دوسری افق پر آباد میں ہوتی ہے تیسری افق پر اس سے تاخیر میں ہوتی ہے ابھی جب ہم یہاں آسر کے وقت میں داخل ہیں کسی دوسرے علاقے میں اس وقت صبح ہو ہے وہ لوگ صبح ہو کی نماز کے لئے آمادہ ہو رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں لیکن حاج اس طرح سے نہیں ہو سکتا تنہا عبادت ہے جس کے لئے سب کو ایک وقت میں اس کو انجام دینا افق کا کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر اور اسی طرح مکان کے لحاظ سے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ساری دنیا میں روح زمین پر رہنے والوں کو ایک ہی نقطے پر آ کر یہ عبادت انجام دینا حالانکہ دوسری عبادت کے لئے ہمیں اجازت دی کہ یہ کہ اپنے علاقے میں اپنے گھر میں اپنے مکان میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں ہی انہیں بجا لائیں اور اگر آپ اپنے شہر میں ہی انہیں بجا لائیں تو بورا عجر عبادت کا آپ وہیں پر مل جائے گا مثلا آپ نماز جمعہ اگر مسجد الحرام میں پڑھیں اس کا بھی عجر ہے فراوان لیکن اگر اپنے محلے میں بھی پڑھیں تو بھی اس کا عجر ہے حج اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو مسجد الحرام میں اور کعبہ میں آ کر حج بجا لیں اور چاہیں تو اپنے علاقے میں انجام دیں ایک ہی مقام پر پھر ظاہری ڈانچہ اس کا کہ انشاءاللہ جب شروع ہوگا تو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ محترم فاضی صاحب اور دیگر علماء جو موجود ہیں پہلے سے بھی آشنا ہیں الحمد اللہ طریقہ کار کے لحاظ سے بھی مختلف ہے یہ حرم عبادت خدا ورد تبارک تعالی نے مقرر فرمائی ہے اور ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ عبادت معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے اگر معرفت کے ساتھ ہو مقصد عبادت غرض عبادت انسان کو نصیب ہوتی ہیں اگر معرفت نہ ہو اس کے اندر ظاہری عرقات کا ثواب ہوتا ہے آجر ہوتا ہے لیکن جس مقصد کے لئے عبادت مقرر کی گئی ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا کعبہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ کعبہ کو نگاہ کرنا بھی عبادت ہے کچھ نہ کرے انسان وہاں جا کے بیٹھ جائے اور فقط کعبہ کو دیکھتے رہیں یہ بھی ایک عبادت ہے نگاہ کرنا عبادت ہے بعض وقت دوسرے لوگ تعجب کرتے نا کہ معصومین کے بارے میں اور خصوصا عمیر المومن علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 النظر الہ وجہ علی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اتو چہرے خدا ہے وجہ اللہ ہے مظہر صفات خدا ہے امیر المومن خدا نے پتھروں کو دیکھنے کو کہا یہ بھی عبادت ہے پتھر پتھر ہیں معمولی پتھر ہیں ان کو بھی دیکھنا عبادت ہے مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے مومنین کو کہا کہ ایک دوسرے کو زیارت کریں ملیں اور اس میں ثواب رکھا گیا کہ مومن مومن کو دیکھ زیارت کریں اس کی یہ بھی ثواب ہے لیکن ان ساری زیارت وں اور ان ساری نگاہوں کی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ نگاہ معرفت کے ساتھ ہو جو بھی کعبہ کو دیکھے اور حق کعبہ کی معرفت بھی رکھتا ہو ساتھ اس صورت میں جو کچھ اسے عطا ہوگا وہ ثواب سے کہیں برکر ہے روایت میں کہ جب تک انسان کی یہ نگاہ کعبہ پر لگی رہتی ہے اس وقت تک مسلسل آسمان سے رحمت خدا اس شخص پر نازل ہوتی رہتی اگر معرفت کے ساتھ یہ نگاہ کرے کعبہ کو اور معرفت ہر عبادت کی شرط ہے قرآن پڑھنے میں بھی معصوم سے یہ روایت ہے کہ ایسے قرآن خانی میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں انسان کو معرفت نہ ہو تدبر نہ ہو تفکر نہ ہو غور نہ کرے صرف اس طرح پڑھتا جائے خیر نہیں ہے اس کے اندر یعنی کچھ حاصل نہیں ہوگا انسان سواب ہوتا ہے سواب تو قرآن نہ بھی پڑھے ایسے قرآن کو دیکھیں تو بھی سواب ہوتا ہے لیکن قرآن سواب سے آگے بھی ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے ہدایت بھی دینا چاہتا ہے قرآن سعادت بھی ہمیں دینا چاہتا ہے قرآن نجات بھی ہمیں دینا چاہتا ہے قرآن ہمیں قرب خدا بھی عطا کرنا چاہتا ہے قرآن بہت کچھ لے کر آیا ہمارے لیے لیکن وہ سارا کچھ معرفت کے اندر لپیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ معرفت حاصل کرو کہ سب کچھ تمہیں نصیب ہو جائے کی زیارت نصیب ہوگی اور بقی کے اہمہ و اہل بیت کی زیارت نصیب ہوگی اور صحابہ کے اور دیگر بزرگان اولیاء اللہ جو وہاں مدفون ہیں ان کی زیارت نصیب ہوگی زیارت کے لیے بھی یہی ہے کہ جو بھی کسی معصوم کے حرم میں جاتا ہے اگر معرفت کے ساتھ زیارت کرے زیارت کا مقصد اسے حاصل ہوتا ہے معرفت کے بغیر اگر زیارت کر کے واپس آجائے وہ مقصد اسے حاصل نہیں ہوتا نماز میں بھی ایسی ہے نماز کے لیے بھی کہا گیا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے معرفت کے ساتھ نماز پڑھ یہ نماز کا اثر حاصل ہوتا ہے نماز کا مقصد انسان کو حاصل ہوتا ہے اگر معرفت کے ساتھ نماز نہ ہو ثواب مل جاتا ہے لیکن مقصد نہیں ملتا اب شاید بعضوں کے لیے یہ نئی گفتگو ہو ثواب اور مقصد میں میں الگ الگ فرق کر رہا ہوں حقیقت بھی ایسی ہی ہے خصوصا عبادت چونکہ ثواب ہے یقینا ہے وعدہ خدا وانتبار پتال ہے کسرت سے ثواب ہے لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ انہی عبادتوں کا مقصد بھی ہے ثواب رغبت کے لیے رکھا گیا ہے عبادتوں کے اندر چونکہ ہم وہ لوگ جو معرفت کے ساتھ عبادتوں کی طرف نہیں آتے لالچ میں عبادتوں کی طرف آتے ہیں اگرچہ جن بزرگ ہستیوں کو مانتے ہیں جو ہمارے پیشوا ہیں جو ہمارے آئمہ ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہیں امیر المومن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فروردگارہ میں تیری جنت کی لالچ میں اور تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے تیری عبادت کرتا تیری جنت و جہنم نہ بھی ہوتی علی پھر بھی تیرا عبادت گزار 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 اس کو کہتے ہیں معرفت کی عبادت سود و زیاں کی عبادت سود کی عبادت یہ کہ اگر کچھ دیں تو کریں گے نہیں دیں تو نہیں کریں خوف کی عبادت جب تک خوف کا کھوڑا لہرہ رہا ہے سر پہ انسان عبادت کرتا ہے جب خوف نہ ہو تو پھر عبادت نہیں کرتا معرفت کی عبادت انسان کو خوف ہو لالج ہو یا نہ ہو ہر صورت میں انسان عبادت گزار ہوتا ہے خدا و تبارہ پتا لگ سواب رغبت کے لیے ہے کیونکہ معرفت نہیں ہے لہٰذا اس کی تلافی سواب سے گئی ہے جس کو معرفت ہو اس کو سواب کا وعدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے امیر المومن علیہ السلام کو سواب کا خدا وان امیر المومنین کو کہا اے عبادت کرو اتنی آپ کو اتنا سواب ہو گا وہ کہتے جنت نہ بھی ہوتی میں پھر بھی آپ کی عبادت کرتا اب ان کو کہیں کہ آپ اور زیادہ سواب دیں گے سرے سے نہ ہوتی تو بھی میں عبادت گزار ہوتا سود کی عبادت نہیں لالچ کی عبادت نہیں جہنم کا وعدہ نہ بھی ہوتا خوف جہنم نہ بھی ہوتا پھر بھی عبادت کرتا یہ معرفت کی عبادت ہے لیکن جن کی معرفت کا درجہ کم ہو ہم جیسے لوگ اب عبادت کی طرف انہیں لانا تو ہے سواب رکھا گیا ہے کہ تاکہ یہ سواب گھینج کر ہمیں عبادت وں کے تک لے آئے پھر ان عبادت وں سے ہم اگلا قدم معرفت کی وعدی میں بھی اٹھائیں ہم ساری عبادتیں اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ معرفت کے ساتھ انجام پائیں سواب کے بارے مطمئن رہیں آپ کسی قسم کا کھٹ دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا وعدہ دیا گیا ہے وہ سارا پورا ہوگا خدا کی ذات سے بڑے کوئی ذات نہیں ہے وعدہ سچا اور وفا کرنے والی ذات بلکہ روایات میں تو سواب کے بارے میں عجیب تذکرہ ہے روایات میں ہے کہ جتنا آپ کو وعدہ دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو سواب ملے گا وعدے سے بھی زیادہ ملے گا اور بعض روایات میں ہے کہ حتیٰ اگر آپ کو ایسے ہی کہہ دے کوئی کسی رابی نے نقل کر دیا کہ اس مطلب پر سواب ہے لیکن ایسا کہانا گیا ہو یعنی رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو خدا وان کا فرمان نہ ہو ایم معصومین نے بھی کچھ بھی نہ کہا کسی نے اپنی طرف سے لکھ دیا کسی کتاب میں جیسے فرض کرے مفاتی میں مفاتی الجنان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا پڑے آپ کو سواب ہوگا فرض کرے نہیں تھی مستند انجام دو لیکن وہ عمر نہ ہو نہ کہا گیا ہو اس کا پھر بھی اس کا آپ سواب ملے اگر آپ اس کو بجار لیں پھر بھی سواب ملے گا جب ایسی روایات اور ایسی نصوص موجود ہیں تو سواب کے بارے میں تو پھر خاطر جم ہو جانا چاہیے ہمیں مطمئن کھٹکا سواب کا دل سے نکل جائے کہ پتہ نہیں ملا یا نہیں ملا زیادہ ملا کم ملا فراوان ملے سواب اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے سواب ہی کے مستاق میں جنت میں ملیں گی سواب کے نمونے کے طور پر ہور بھی جیسے سواب دنیا بھی کہ اگر میں مثال دوں جیسے تبرک ہوتا ہے مجلس میں تبرک باتتے ہیں بعض وقات ہمیں چنتا ہوتا ہے کہ ختم ہو چونکہ تھوڑا پکاتے مومنین ایک خاص تعداد کے لئے پکاتے شرکت زیادہ ہو جاتی ہے بعض زیادہ لے لیتے ہیں بعض کام لیتے ہیں جلدی ہوتی ہوگے دوسرے پہلے ثواب لے جائیں گے ہمیں بعد میں ثواب ملے گا کام ہو جائے گا اتنا ثواب ملے گا سنبھال نہ مشکل ہوگا کہ مولانا ذکر کر رہے تھے یہ عمل کرو اتنی ہورے ملیں گی تو ایک مومن پریشان ہوگے وہ ساتھ ساتھ حساب کرتے جا پہلے روزے پہ ایک ہزار پور دوسرے روزے پہ ایک ہزار پور تیسرے روزے پہ اتنے ہزار پور تو پریشان ہوگے کہ آخر اتنی ہوریں سنبھالیں گے کیسے ہم واقعا پریشانی کی بات بھی آئی اس ثواب کو سنبھالے گا کیسے انسان یعنی اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے پس اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بیچ میں عبادتوں کے اندر ایک اور پہلو موجود ہے جس کے لئے پریشان ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہے تو ہونا چاہئے اور وہ مقصد عبادت ہے یہ رغبت ہے عبادت ہے یہ یقیناً ہے لیکن مقصد عبادت ہے جس غرض کے لئے جس مقصد کے لئے یہ عبادت مقرر کی گئی ہے اور ہمیں دعوت دی گئی ہے آپ یہ عبادت انجام دیا کر آیا وہ مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں نمونے کے طور پر مثلاً ارز کہتا ہوں یہ مثال ہے فقط نماز کا ایک مقصد یہ ذکر کیا گیا ہے اور نماز پر ثواب بھی ہے اخروی ثواب ہے دنیا ثواب ہے فرغان ثواب ہے عالم برزخ میں آخرت میں بہشت میں ہے نماز کا اتنا کثیر ثواب ہے کہ وہ مشکل سمالنے والی ہے پھر وہاں پر بھی اتنا کثیر ثواب ہے فقط نماز کے اوپر انسان نماز پڑھتا ہے ثواب مل جاتا ہے لیکن فساد و فاشا سے ابھی محفوظ نہیں یعنی مقصد حاصل نہیں ہوا ثواب حاصل ہو گیا جیسے ایک انسان بہت دوڑ کے آیا وہ مجلس میں مجلس ختم ہو گئی وہ تبرک رہ گیا ہو آخر میں تبرک مل جائیں اس کو مقصد حاصل نہیں نماز میں ہمیں دونوں چیزوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے ثواب بھی اس کا ہمیں ملے مقصد بھی اس کا ہمیں حاصل ہونا چاہیے اگر مقصد عبادت کا نہ ملے اور فقط ثواب پہ اقتفا کر لیں خسارہ ہے نقصان ہے مقاصد کس طرح عبادتوں کے حاصل ہوتے ہیں فرما معصومین معرفت کے ذریعے آگے ہی کے ذریعے توجہ کے ذریعے عبادت فعل انسان ہے عمل انسان ہے انسان یہ بجا لاتا ہے عمل اگر علم ہو اس کے اندر معرفت ہو اس کے اندر جانتا ہو میں کیوں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اس کا ظاہر کیا ہے اس کا باطن کیا ہے کس لیے مجھ سے یہ عمل کروایا جا رہا ہے پھر جیسے کہتے ہیں ہم خورمہ ہم خدا خورمہ بھی ہے اور خدا بھی ہے لیکن اگر معرفت نہ وہ فقط خورمہ ہے خدا نہیں خورمہ مل گیا خدا نہیں ملا خصوصیت کے ساتھ حاج میں توفیق ہے انسان کو ملی یہ معلوم نہیں دوبارہ عمر میں یہ ملے یا نہ ملے پہلی توفیق بھی کتنے انسان آرزویں کر کر کے انتظار کے گھڑیاں گزار کے انسان یہاں تک پہنچا ہے بہت غنیمت فرصت ہے یہ اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں فرصت سے فائدہ اٹھائیں فرصت شناس بنیں فرصتوں کی قیمت جانے امیر اللہ علیہ اسلام کا یہ فرمان ہے کہ فرصتوں کی قیمت جانے وہی انسان زندگی میں کامیاب ہیں دنیاوی زندگی یا اخربی زندگی دینی زندگی یا دنیاوی زندگی دونوں میں کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرصتوں سے فائدہ اٹھایا اب بعض سنتے ہیں کوئی بہت بڑا تاجر ہے فارز کریں کروڑو پتی آدمی ہیں ایک بے روزگار آدمی کہتا ہے یہ ہمارا ساتھی تھا ہم ایک سکول میں پڑھتے تھے ایک محلے میں رہتے تھے ایک جگہ آنے جانا تھا کروڑو پتی بن گیا کی فرصتیں تھیں مجثر آئیں اس نے خوب استفادہ کیا ہے انہوں نے نین کی ضائع کی وہ فرصت بس وقت کہتے بھی مالدار لوگوں کو دیکھ کر کہ پہلے کھانے کا نہیں تھا اس کے پاس کرائے کے مکان میں رہتا تھا ایک کمرہ ہوتا تھا اور اس وقت ہمارے والد صاحب سے جو ارس کیوں یہ تفاقر نما ہوا اس وجہ سے کہ اس نے دنیا کی فرصت آتی ہیں انسان کو مجثر آتی ہیں ان فرصت سے اس نے فائدہ اٹھایا حلال یا حرام کی بھی اس میں نہیں ہے جو فرصت اس کو مجثر آئیں اس نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ان فرصت کو ضائع کیا اسی طرح اگر دینی فرصت انسان کو مجثر آئیں بعض وقت عام آدمی بھی ذکر کرتے ہیں فلان عالم دین یہ ہمارے کلاس فیلو تھے پریمری ایک ساتھ پڑھا تھا یا فلان سائنس دان یا بڑا جسٹس یہ ہمارا کلاس فیلو ہے وہ آج وہاں پہنچا ہوئے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے فرق کس میں ہے کہ انہوں نے علمی فرصتوں سے فائدہ اٹھا ہے اور عالم بن گئے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور یہاں بیٹھے ہوئے اور فرصت ایک نعمت ہے خدا کی امتحان خدا ہے فرصت خدا ہر دروازے پر بیجتا ہے ہر در پر ہر انسان کو چونکہ عدل خدا کا تقاضی یہ ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں فرصت میسر آنی چاہیے اگر خدا بعضوں کو فرصت دے بعضوں کو نہ دے عدالت نہیں سب کو فرصتیں ملتی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی لیکن کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہمیں میں اور بیت اللہ الحرام میں جس کو حج کہتے ہیں یعنی وہی جو ابھی ہم سب کو نصیب ہے نعمت عظمہ آپ سب کے شامل حال ہے یہاں سے آگے اس نعمت کی قدردانی اور اس فرصت کی قدر شناسی کی نوبت ہے باری ہے یہ قدر شناس فرصت ہو معلوم نہیں پھر زندگی میں مجسر آئی یا نہ آئی اگر ایک انسان اس فرصت سے فائدہ اٹھا لے حج کی فرصت سے بہت فائدہ اٹھا لے نہ صرف اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے اپنی دنیا و آخرت کی سعادت و ہدایت حاصل کر سکتا ہے بلکہ حج کے اندر اتنی طاقت ہے قوت ہے حج کے اندر کہ ایک شخص ایک پوری امت کو نجات دے سکتا میں نے مبالغہ نہیں کیا آپ کے خدمت میں اس میں قطن ذرا برابر مبالغہ نہیں ایک فرد بھی اگر حج کی فرصت سے بخوبی فائدہ اٹھا لے ایک پوری امت ایک پوری سکتا ہے اس کی دنیاوی و اخروی سعادت کا احتمام کر سکتا ہے تجربے اور نمونے بھی اس کے موجود ہیں تھوڑی وضاحت بھی ہو جائی گی بات کی گفتگو میں عموماً چونکہ اس وقت موجودہ جو صورت حال انتظامی لحاظ سے ہے حجاج کے لیے فرصتیں اس فرصت کو ضائع کرنے کے مواقع زیادہ ہیں آپ اس میں بیٹھتے ہیں ہر چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے سوائی اس ہی کے ہم کس لیے آئے ہیں جیسے نماز میں ہر بسری چیز یاد آتی ہے ہر بولی چیز نماز میں یاد آتی یعنی سوائی نماز کے ہر چیز کی طرف بٹکتے پھر نماز کی طرف آ جاتا ہے ورنہ حساب کتاب میں لگا ہوتا ہے اسی طرح حجاج اکرام جب آ جاتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں یہاں اپنی زیارت کا بہت ساری چیزیں ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں چونکہ جب انسان نکلتا ہے خدا کی طرف حج کو ہجرت اللہ کہتے ہیں آپ مہاجر اللہ ہیں خدا کی طرف ہجرت کی ہے اور ایسے ہی لوگ سخت خطرے میں ہوتے ہیں جو خدا کی طرف عظم کر لیں خطرات مول لیتے ہیں یہ لوگ بہت بڑا خطرہ معمولی خطرہ البتہ خاصی زکام اور اس کا نہیں ہے وہ بھی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ شیطان کا ہے شیطان سب کو چھوڑ چھاڑ کے اور آکے گیر لیتا ہے مہاجر اللہ کیونکہ دوسروں سے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے یہ مہاجرین اللہ اگر اپنی حجرت کر گئے اور حجرت کو تکمیل تک انہوں نے پہنچا دیا شیطان ناکام ہے شکست اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اپنی شکست سے ڈرتا ہے اس لیے حساس ہے بہت زیادہ مہاجرین اللہ پر ظاہر ہے انہیں یہ تو نہیں آکے کہہ سکتا کہ ماذا اللہ استغفر اللہ حاج فضول ہے چھوڑو اس کو واپس جاؤ یہ تو نہیں کہتا ایسے مواقع اور ایسی صورتحال بنا دیتا ہے کہ اس شخص کی توجہ مہاجر اللہ کی توجہ ہر چیز کی طرف ہو سوائے اللہ کے شیطان کا کام ہے زینت انسان کی دلچسپی کی چیزوں کو مزین کر کے پیش کر یہ شیطان کا کام ہے جو ساری مہارت ہے وہ اسی ایک کام میں ہے ہر کام میں مداخلت نہیں کرتا شیطان صرف اپنی مہارت کے میدان میں ہی کام کرتا ہے اور وہ کے انسان کی دلچسپی کی چیزوں کو آرائش کر مزین کر خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے لہذا ابھی یہ دکانی اور ان کے اندر مزین ساز و سامان یہ مہاجر اللہ اور شیطان کا ایک حملہ ہے جتنی ہماری دلچسپی کی چیزیں ہیں وہ بہت خوبصورت انداز سے سجا کے توجہ ان کی طرف ہے نمونے کے طور پر آرز کی موضوع چھیڑ دیتا ہے بسا اوقات دلچسپی کی موضوع شروع کر دی ہے اسی موضوع پر گفتگو جاری رہتی ہے اُلد جاتا ہے انسان اسی موضوع کے اندر اور نہیں آتا اپنے مقصد کی طرف جس کے لئے آیا تھا حج کو آرز کیا کہ بہت منفرد اور ممتاز عبادت ہے ایک ممتاز یا امتیاز اس کا یا ایک انفرادیت عبادت کی یہ ہے کہ تمام معمولات زندگی ہم سے چھڑوا دیئے گئے ہیں تمام معمولات زندگی ہیں نا کچھ نا کچھ معمولات تو ہیں اگر آپ ملازم ہیں ملازمت چھڑوا دیئے تھوڑے سے عرصے کے لئے اگر آپ کی گریلو مصروفیت چھڑوا دی گئی ہے اگر آپ کسان ہیں زراد چھڑوا دی گئی ہے آپ سے اگر آپ مثلا ڈاکٹر انجینئر ہیں وہ سارے کام چھڑوا دیئے گئے ہیں اگر آپ تعلیم چھڑوا دی گئی اگر آپ فارز کریں گریلو خاتون ہیں گھر کے کام کاش سارے چھڑا دیئے گئے سارے معمولات چھوڑ دو ترک کر دو کیوں اس لیے کہ معمول کے مصروفیت میں یہ کام جو یہاں کرنا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا سارے معمولات جب ہم سے چھڑوا دیئے گئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم سابقہ معمولات چھوڑ کر نئے معمولات بنا لیں اس کی جگہ پر جو روٹین بنی ہوئی تھی وہ روٹین چھوڑ کر اس کی جگہ ایک نئی روٹین بن جائے ہماری یعنی کچھ لوگوں سے ساتھ چھڑایا گیا کچھ اور لوگوں سے ہم منسلک ہو جائیں کچھ اور لوگوں کے ساتھ معمولات اپنے پیدا کر لیں نہ اس حکمت کو سمجھیں کہ ہم نے معمولات ترک کرنے ہیں معمولات سونا کہ روز مرہ جو کام کر رہے تھے ہم اس سے ذہنی طور پر بھی باہر آنا ہے ابھی جسمانی طور پر آگئے ہیں ذہنی طور پر بھی ہمیں اس سے باہر آنا ہے تاکہ اس فضاء لیکن ذہنی طور پر نہیں ہے کاروبار سے جسمانی طور پر دور ہیں لیکن ذہنی طور پر نہیں ہے دوستوں سے جسمانی طور پر دور ہیں لیکن ذہنی طور پر دور نہیں ہے جسمانی دوری زیادہ آمادگی پیدا نہیں کرتی ہمارے اندر ذہنی دوری کی ضرورت ہے سہن سارا متوجہ ہونا چاہیے اس مقصد کی طرف جس کے لئے یہاں پر ہمیں طلب کیا گیا ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے ہم اپنے حجاج کو اگر دیکھیں مشاہدہ ویسے سب بھی ایسے ہیں لیکن حجاج اکرام جو ہمارے آتے ہیں پاکستان سے فرض کریں یا جرد نواز سے مومنین ہیں شیعہ ہیں کاروانوں میں گروپوں میں آتے ہیں ان کی ایک توقع بھی ہے اور یہ توقع کسی حد تک پوری بھی کرتے ہیں کاروان کے ذمہ دار لوگ وہ یہ کہ جا کر خود لے جاتے ہیں اور رئیس کاروان سربراہ کاروان مثلا قاضی صاحب فرض کر لیں جو اس کاروان کے روحنی خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ وہ آگے آگے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی سارے پیچھے انجام جا انہوں نے کہا اللہ اکبر ہم نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر بلکہ قاضی صاحب بزرگوار ہی کا یہ فرمانہ تھا کہ جب ہم پاکستان میں کلاس رکھتے ہیں مومنین کے لئے کہ آئیں اس میں شرکت کریں اور کچھ احکام آپ کو بتائے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے جب آپ ہیں ساتھ ہوں گے آگے آگے آپ کرتے جانا پیشے ہم بھی آگے یہ عمل کرتے جائیں گے ضرورت کیا ہے کلاس کی کلاس تو ان کو چاہیے جن کے ساتھ آپ نہ ہوں گے یہ درست نہیں ہے حتی نیت بھی دیکھا ہے کہ وہ تلفز کرتے ہیں نیت کا کہ میں مورم ہوتا ہوں ہوتی ہوں عمرہ مفردہ کے لئے مسلم قربتان اللہ اللہ پھر آگے آگے وہ تلفز کرتے ہیں پیشے زائر یا حاجی تلفز کرتا ہے اس عمل کو کیا نام دیں کیا عمل ہے یہ نہیں میں ایک کام کرتا ہوں آپ مجھے دیکھ کر آپ بھی کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ایک آدمی انجام دے رہے ہیں ہم دیکھ کر اس کو نقل کر رہے ہیں شایر ہے نقل ہی ہوتی نقل تو کبھی اصل نہیں ہوتی آپ کو یہاں پر اصل کے لئے طلب کیا گیا ہے نہ کہ نقل کے لئے طلب کیا گیا ہے آپ کو بلائیا گیا ہے سارے معاملات چھوڑوائے گئے ہیں تاکہ اصل کریں کوئی کام آکے کریں یہاں پر آپ یہ یہ فرق معرفت کے ساتھ عمل کرنے میں اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو پھر ہمیں نقل کرنا ہوگی حج ایک عبادت ہے دیگر عبادتیں بھی ایسی ہیں لیکن چونکہ موضوع ہمارا حج کے بارے میں ہیں تہ بہ تہ عبادت ہے اس جملے پہ غور فرمائیے اس نقطے پہ حج ایک تہ بہ تہ عبادت ہے تہ بہ تہ سمجھ دیں تہ بہ تہ یعنی ایک اس کی تہ ہے پھر اس کے نیچے ایک اور تہ ہے پھر اس کے نیچے ایک اور تہ ہے اگر ایک دیکھ پکی ہو جو اس طرح کی تہ بہ تہ اوپر اس کے چاول رکھیں وہ بوٹیاں نیچے رکھی ہو تو کیا کرتے ہیں عموماً جو تبرک بانٹ رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذرا گہرا چمچہ ذرا گہرا لگا یہ اوپر اوپر سے آپ ڈال رہے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بریانی ہے اور تہ بہ تہ ہے اس کی تہ میں نیچے آگا اگر اسی طرح اینن یہ عبادت ہے میں نے وہ مثال دی دنیا بھی تاکہ سمجھ میں آ جائے مطلب حج بہت ہی گہری عبادت اور تہ بتہ عبادت ہے اور جتنا گہرائی میں جائیں گے اتنا لطف اندوز ہوں گے حج سے لذت محسوس کریں گے نہ تھکاوٹ امیر المومین فرماتے ہیں کہ بعض روزہ رکھتے ہیں اور ان کو فقط بوک نصیب ہوتی ہے روزے سے ان کا حصہ فقط بوک ہے لیکن بعض روزہ رکھتے ہیں اور روزے سے لذت محسوس کرتے ہیں یہ کون ہیں جو اس کی اگلی تہ تک پہنچ گئے ہیں جو ظاہری تہ تک رکے رہیں ان کو فقط بوک نصیب ہوتی ہے لیکن جو ذرا آگے جالے جائیں ان کو لذت نصیب ہوتی ہے اسی طرح حج میں بھی خدا نخواستہ بعضوں کو صرف تھکاوٹ نصیب نہ ہو واپس جائیں جو بھی پوچھنے والا حال آوال مبارک ہو حج کیا مبارک ہو کمر ٹوٹ گئی تھک ہے اٹھا نہیں جاتا جوڑوں میں درد ہو گیا کمر سیدھی نہیں ہوتی یہ کوئی حج ہے پاؤں میں چھالے پڑ گئے یہ نہ ہو کہ فقط ہمارے پاس کہنے کے لئے یہی باتیں ہوں واپسی پر تحبت ہے عبادت ہے ایسی عبادت کی ظہر ہے ان نچلی تحوں میں بھی اترنے کی ضرورت ہے حج جن چیزوں سے ترقیب پاتا ہے یہ عبادت ہے حج یہ مجموعہ جسے بجال آنے کے لئے ہمیں بلایا گیا اور ہم یہاں پر موجود ہیں میں اشارہ کرتا ہوں اور پہ رائندہ جو فرصت نصیب ہوگی انہی مطالب کے بارے میں وضاق عرض ہوگی آپ کی خدمت میں جتنی ایک طالب علوانہ توفیق ہے ایک تو مواقف و مقامات ہیں حج کے جیسے ایک کعبہ ہے مسجد الحرام ہے مقام ابراہیم ہے حجر اسود ہے یہ مقامات ہیں یا بعد میں مواقف میں جائیں گے ہم عرفہ میں جائیں گے مصدلفہ میں جائیں گے مناہ میں جائیں گے اور وہاں پھر مزید آگئے دیکھا ہوں گے بعض اور بعض دیکھنے جائیں گے لیکن ایک وقت میں جا کر انہیں ہم نے ٹھرنے وہاں قیام کرنا ہے یہ ایک شعبہ ہے مقامات اور مواقف دوسرا شعبہ حج کا مناسق و آمال ہیں یعنی ان مواقف اور ان مقامات میں حاضر ہو کہ ہمیں عملا کیا کرنا ہے مثلا کعبہ کے گرد تواف کرنا ہے سفا و مروہ کے بیچ میں سائی کرنی ہے مقام ابراہیم کے پیچے نماز پڑھو یہ عمال ہیں ہر مکان یا ہر موقف کے متناسب ایک عمل بھی رکھا گیا ہے یا تواف کرو یا سلام کرو یا نماز پڑھو یہ ایک عمل انجام یہ دوسرا شعبہ ہے عمال تیسرا شعبہ حج کی تعلیمات کا یا حج کا جو مجموعہ ہے جو میں نے کہا تہ بتہ ہے حج ایک اور تہ ہے حج کی وہ احکام حج ہیں یعنی یہ عمال کیسے بجالانے ہیں حکم کیا ہے یہ احکام کا شعبہ ہے کہ جو عموماً مناسے کے حج میں علماء اکرام مراجع اعظام کے لکھے ہوتے ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں احکام حج ہیں مقات میں جانا ہے کیسے احرام باننا ہے محرمات کیا ہیں اس کے واجبات کیا ہیں اس کے مستحبات کیا ہیں یہ سارے احکام کے زمرے میں آتے ہیں اور ایک چوتھا شعبہ حج حج ہی کا چوتھا شعبہ ہے آداب حج یعنی ان مقامات پر حاضر ہونے کے عدب کیا ہیں یا ان عمال کو بجالانے کے آداب کیا ہیں احکام سے ہٹ کر ہیں آداب احکام اور ہیں آداب اور ہیں آداب مؤدب بن کر حاج انجام دینا ہے مؤدب انسان کی طرح حاج خود بھی عدب سکھاتا ہے اور عدب سے حاج کو آغاز کرتا ہے انسان وہ آخر تک حاج ہے ہی عدیب لوگوں کا حاج ہے مؤدب لوگوں کا حاج ہے باعدب انسانوں کا حاج ہے بے عدب اس کی جگہ نہیں ہے نو سے آنے دیا جاتا ہے اگر جا زاہری طور پر آ جائے مثلاً بے عدب انسان کعبہ میں بھی ہتا آ جائے لیکن اس مربل اور ٹائل سے آگے بے عدب کو جانے نہیں دیتے اگر جسی یادتا کر رہا ہوتے یہ چوتھا شعبہ تھا اور ایک اور شعبہ ہے حاج کا وہ ہے اسرار حاج فلسفہ حاج پانچمہ شعبہ وہ عداب سے بھی ہٹ کر ہے اور احکام سے بھی ہٹ کر ہے حاج معرفت کے ساتھ ہے ہر عبادت معرفت کے ساتھ بجا لائیں عبادت ہے قرآن پڑھیں معرفت کے ساتھ نماز پڑھیں معرفت کے ساتھ روزہ رکھیں معرفت کے ساتھ کعبہ کو نگاہ کریں معرفت کے ساتھ زیارتِ معصومین کریں وہ بھی معرفت کے ساتھ اب جب کہ ہمیں معرفت کے ساتھ سب کچھ بجا لانا ہے سب کچھ کرنا ہے ہمیں ان پانچ چیزوں چھٹی چیز میں تھی میں ابھی اشارہ کرتا ہوں یہ نکتہ بیان کرلوں چھے چیزیں دیں ان چھے چیزوں کی معرفت کی ضرورت ہے چھے تے ہیں حج کی ظاہری ان کی ہمیں معرفت کی ضرورت ہے اور اس معرفت کے بغیر نقل سے کام نہیں چلے گا کسی بھی شعبے میں کیونکہ کیونکہ وہ کر رہا تھا میں نے بھی کر دیا میں نقل کے لئے ایک تھوڑا تنوہ بھی ہو جائے اور آپ کی بنودگی بھی ختم ہو جائے جو نقل کرتے ہیں فقط دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں بس فرض کر لیں کہ معلم ہمارے جو کرا رہے ہیں حج عمال کرا رہے ہیں ہم سے وہ کہتے ہیں جیسے میں کرتا جاتا ہوں آپ بھی ایسے کرتے جائیں وہ فرض کر لیں کہ عمال کرتے کرتے انہیں سر میں خجلی ہو گئی ہے وہ پیچھے لائن ساری سر میں اس کو ہو نہیں رہی ہے چونکہ وہ خجلی کر رہے ہیں لہذا انہوں نے بھی خجلی کر رہے ہیں وہ اس کو تو خارش ہو رہی ہے خجلی کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں چونکہ اس نے تیہ کیا ہوا ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ میں نہیں کرنا چلتے چلتے آدمی کو کبھی ٹکر لگ جاتی ہے جس کو تھوڑا کہتے ہیں تھوڑا لگ گیا گئی آدمی ٹکر لگ گیا یہ توازن خراب ہو جاتا ہے آدمی کا خب اس کو تو ٹکر لگنے سے توازن خراب ہوا یہ کہ نقال جو ہے جان بوجھ کے اپنا توازن خراب کرتا ہے چونکہ نقل کر رہا ہے بچپن میں استاد تھے سکول میں پی ٹی ماسٹر تھے جو میں ڈریل کراتے تھے وہ فوجی ریٹائٹ تھے ان کا ایک خدا اگر زندہ ہے تو انہیں خوش رکھے اگر مرہوم ہو گئے ہیں خدا رحمت کرے ہوں نہیں تو ان کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا جو اور سے ٹوٹا ہوا تھا وہ پورا اس طرح نہیں کلوز نہیں ہوتا تھا کونی سے تو جب ہمیں ڈریل کراتے تھے تو ایک بازو اپنا پورا لے آتے تھے کندے تک دوسرا ادھر ہی رکا رہتا تھا ان کا مقصد ہوتا تھا کہ دونوں بازو ادھر رکھو شولٹر پہ لیکن ایک بازو اپنا وہ لا نہیں سکتے تھے اور انہوں نے ادھر سے کہا بھی ہوا تھا کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہم نے نقل کرنی تھی لہٰذا وہ جس طرح سے کرتے تھے ہم بھی ایک بازو ادھر رکھ لے دیتے ان کا ٹوٹا ہوا تھا ہمارا سالم بازو ہے مجبورہ وہ نہیں کر سکتے ادھر لیکن جس کو نقل کرنی ہے وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ وہ کس مجبوری سے وجہوں کر رہا ہے چھتی چیز اس میں اضافہ کر لیں چھتی چیز حج کا جتنا مرحلوار عمل ہے یہ در حقیقت چند بزرگ عظیم شخصیتوں کی سیرت ہے حج پورا حج تین شخصیتوں کی سیرت ہے تین تین شخصیتوں کی سیرت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسمائیل زبی اللہ و حضرت حاجر یعنی ماں باپ اور بیٹا یہ اتنی حسین سیرتیں ہیں اتنی خوبصورت سیرتیں ہیں کہ انہی نے جو کچھ کیا ہے خدا نے اس کو ہمارے لئے حج بنا دیا سب کو کہا گیا باری باری آ کر یہ کام کرو آپ یعنی حج میں یا ہم ابراہیمی عمل کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اسمائیلی عمل کر رہے ہوتے ہیں یا ہم حاجری عمل کر رہے ہوتے ہیں ایک خاتون نے ایک عمل کیا پوری بشریت کے لئے نقش قدم بن گیا سب آئیں اس خاتون کے نقش قدم پہ چلیں آپ کرنا ہے یہ کام آپ یہ چھٹی چیز تھی جو رہ گئی تھی انہی کی معرفت کے ساتھ اگر انسان کرے یہی حج ہے اگر ہمیں چھے شعبے چھے چپٹر حج کے سمجھ آ جائیں میں پھر تقرار کرتا ہوں مواقف و مقامات دو آمال عملا جو کچھ کرنا ہے ہمیں حرکات و سکنات جیسے تواف جیسے سائی سیون احکام یہی حلال واجب مستحاب جائز ناجائز تواف کرنا ہے تو واجبات تواف کیا ہیں شروع کیسے کرنا ہے رہنا کیسے ہے تواف کے دوران یہ احکام ہیں چہاروں آداب آداب حج اور پنجم اسرار حج ششم چھٹی چیز سیر حج سیرتیں حج کی سیرتیں جن کے عمال کو خدا نے حج بنا دیا یہ کام وہاں کرنے کا تھا ہم آج بے آنے سے پہلے یہ کام ہمیں وہاں کرنا چاہئے تھا سب کو چھوڑا ہوا تھا وہاں پہنچ کے کریں گے یہاں پہنچ کے پھر دوسری مصروفیات اور کافی پیدا ہو جاتی ہیں انسان کی توجہ نہیں ہوتی پھر اس کے بعد نقل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان حتی احکام کی حد تک جیسے آرشیہ کے خاضی صاحب محترم بیان فرماتے تھے جب ہم مومنین کو احکام سکھاتے ہیں دلچسپی نہیں لیتے احکام کے اندر کیوں آپ بس فیال رکھیں گے ہمارا آپ کے ساتھ جس وادی سے آپ گزریں گے ہم بھی گزر جائیں گے آپ آگے آگے چلیں گے ہم پیچھے پیچھے چلیں گے کم از کم شعبہ معرفت کہ یہ کہ انسان کو حاج کے احکام معلوم ہو کم از کم جو ہم نے انجام دینا ہے اس کے بارے میں موٹے موٹے احکام ہر انسان کافی نہیں ہے کہ دیکھ لیں گے وہاں پوچھ لیں گے کسی سے جیسے آگے آگے کوئی کر رہے ہم بھی شروع کر دیں گے اور اتنی مشکل نہیں ہیں احکام توجہو فرمائیں یہ بعض مجھ جیسے نے خرابی پیدا کر دی ہے جنہیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا یا بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا الجہا کے پیش کرتے ہیں سیدھی چیز کو ٹیڑا کر کے پیش کرتے ہیں اس وجہ سے تھوڑی مشکل نظر آتے ہیں احکام محاج ورنہ مشکل نہیں نماز مشکل ہے بہت سادہ سی سب کو نماز آتی ہے بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہیں لیکن میں انر کے ساتھ کس فن کے ساتھ بیان کرتا بہت سادہ سی چیز کو مشکل کر انسان پیش کرتا ہے اور بعض اوقات مشکل چیز کو بہت سادہ کر بیان کرتا قرآن موجزہ ہے موجزہ ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ باتیں جو بہت مشکل ہیں بیان کرنا قرآن نے بہت سادگی سے بیان کر گئی یہ موجزہ یعنی مشکل چیزوں کو موجزہ کی حد تک قرآن نے سادہ کر گئی بیان کیا اور ایک نعمت قرآن نے انسان کے لئے ذکر کی ہے سورہ رحمان میں پہلی نعمت خدا ون تعالیٰ نے انسان کے لئے کیا ذکر کی ہے خدا نے انسان کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی نعمت کیا تھی بیان بیان بولنے کو نہیں کہتے اردو میں بیان بولنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں بولنے کو بیان نہیں کہتے بیان کہتے ہیں سمجھانے کی قوت اپنا ماخ زمیر بیان کرنی کی قوت کو بیان کہتے ہیں بعض وقت میرے زمیر میں ایک مطلب ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں لیکن الفاظ ایسے نہیں ہیں زبان ایسی نہیں ہے طریقہ کار ایسا مناسب نہیں ہیں میں اپنے دل پیچیدہ ترین باتوں کو اپنے معاف زمیر کو بڑے سادھا طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیتے ایک جنگ میں امیر المومن علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بیجا صحابی کو بیجا کہ جا کر انہیں خطبہ دو پیہام ہمارا منتقل کرو وہ نہیں کہا کہ تلوار تو خوب چلاتے ہو اب ذرا زبان بھی جا کر چلو دیکھوں کیا کرتے ہو تم نہیں دے سکے خطبہ نحجر بلاغہ میں ہے بہت ناراض ہوئے حضرت فرمایا کہ تم امیر بیان کے ساتھ رہ کے بیان نہیں سیکھے ابھی تک امیر المومنین مومنین کے بھی امیر ہیں اور کلام کے بھی امیر ہیں بیان کے بھی امیر امیر الکلام ہیں و امیر بیان ہیں فرمایا کہ تم امیر البیان کے ساتھ رہ کر ابھی بیان تم نہیں سیکھا سادہ سی بات تھی کہ ہمارا پیغام جا کر مقابل فوج کو دو تم نہیں لے سکے یہ زعف ہے کمزوری ہے تمہارے اندر بعض اوقات فارس کریں میرے اندر یہ کمزوری ہے کہ حج بیان کروں بہت مشکل میں بیان کروں گا ایسا بیان کروں گا کہ آیا ہوا مسئلہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے انسان لیکن بعض ان کو خدا نے توفیق اطا کی ہے اللہ ماہ البیان کا مصداق ہے ایسا خوبصورت بیان ان کو عطا کی ہے خدا نہیں کہ حج بیان کرتے ہیں اور انسان کو ایسے پتا چلتا ہے کہ خوبی یہ تو ایسے ہموار راستہ ہے جس کی اوپر میں دوڑتا ہوا چلا جاؤں گا ایک حج بیان کرنا ہے بول ولیاں بنا کر جیسے جانبوج کے پزل بناتے ہیں پزل اخباروں میں بھی میکزین میں چھپتا ہے گرام خط خطوط ہوتے ہیں ٹیڑے الٹے سیدھے در اور اس میں ایک راستہ ہوتا ہے باقی بند ہوتی ہیں گلیاں اور ذہانت آزمانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے راستہ ڈونڈ ہو جو ڈونڈ اگر مرد ہو تو آپ کر دیکھاؤ حج جو ہم نے بیان کیا نا واقعا آسان ہے بشرت سیکھیں احکام سیکھیں پڑھیں بھی مطالعہ کریں کتاب الحمدللہ سارے علیہ علم جو نہیں ہیں دوسروں کے ان کے لئے وضاحت کریں البتہ اگر کسی کے لئے مقدور نہیں ہے وہ بے شک ناکل کریں قدرت نہیں ہے جس کے اندر سیکھ نہیں لیکن جو سیکھ سکتا ہے اسے یہ حکام سیکھ نہیں ہوں اور اسے اکیلا چھوڑ دیں اس طرح سے سکھائیں کہ اسے بیج دیں یہ حج ہے اور ہمیں یقین ہو کہ اس طرح سے یہ شخص کوئی غلطی کیے بغیر حج کر کے واپس آ جائے گا ایسا حج نہ بیان کرے کہ اس کو یہ پتہ نہ کہ کعبہ اور صفہ اور مروہ میں کیا فارق ہے مثلا یہ کعبہ کو صفہ اور مروہ سمجھتا رہے اور صفہ کو کعبہ سمجھتا رہے پچیدہ بنا دیتے ہیں بیان کرتے ہوئے بات بہت سادہ سی ہے کہ ذرا سی بات تھی فسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیوے داستہ کے لئے ذرا سی بات تھی بہت سادہ سی بات ہے ضرور سیکھیں احتمام کریں یہ فرصت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے مرحلہ حاج سے پہلے البتہ اپنے گھر سے چلنے سے پہلے یہ مرحلہ تیہ کرنا چاہیے تھا لیکن اب جب وہاں کسی نے کیا ہوگا کسی نے نہیں کیا جنہوں نے نہیں کیا ان کے پاس بہت غنیمت فرصت ہے اس میں مرحلہ احکام ضرور موٹے موٹے احکام جن پر آپ کو عمل کرنا ہیں ان پر ضرور سیکھیں انشاءاللہ یہاں پر آپ کے سامنے احکام بیان نہیں ہوں گے چونکہ اپنے اپنے کاروانوں میں ہیں علماء اکرام اور یہاں میزوان کاروان جو یہاں ان دروز کے لئے خاضی صاحب قبلہ موجود ہیں ان سے آپ انشاءاللہ احکام کے شعبے میں استفادہ کریں لیکن سیکھیں یعنی معلم بنائیں انہیں خود متعلم بنے شاگرد بن کر نقل نہ کریں وہ معلم ٹیچر بن کر ہمیں تعلیم دیں ہم بھی نوٹ تیار کریں لکھیں یا مسوق کیونکہ ہم تعلیم ہیں تو ہوتا ہے طالبہ میں جو استاد بیان کرتے کلاس میں نوٹ کرتے جاتے ہیں اپنے ذہن پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے لیکن غیر طالبہ ان کو اپنے ذہن پر بہت اعتماد ہوتا ہے کوئی چیز نوٹ نہیں کرتے کسی چیز کے لئے بھی گویا حافظیں بہت قوی ہیں الحمدللہ اور جو چیز ہوتی ہے نقش ہو جاتی ہے دل کے اوپر کبھی ذہن سے نہیں اترتی نہ کوئی چیزیں نوٹ کرنے کیا کرلیں نوٹ کرلیں کام آئیں گی بولیں یا نہیں اخکام انشاءاللہ بیان کریں گے حضرات اور ضرور پوچھیں آپ حتی جس مسئلے میں مطمئن ہیں ایک دفعہ ریکنفرم کروائیں اس کو ٹکٹ بھی تو کروا دیں نو ریکنفرم مسئلہ بھی ایک دفعہ ریکنفرم کروالیں کہ اگر یہ میرے ذہن میں ہے آپ چیک کریں ایک دفعہ یہ ایسی ہے یا نہیں آپ ایرانی حجاج ہیں الحمدللہ وہ بھی شیعہ ہیں مومن ہیں ان کے اندر یہ طریقہ ہے ہر آدمی کا حاج اور مسئلہ چیک ہوتا ہے فرد فرد کا عورت ہو یا مرد قاروان کے اندر عالم دین ہوتا ہے اس عالم دین کی ڈیوٹی یہی ہے فقط کہ احکام کے لحاظ سے ان کے عامال کو بتائی بھی پہلے سمجھائے پھر ان سے چیک بھی کرے کہ صحیح سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے پھر اس کے بعد ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں خود حج کریں گے حج ہوتا ہی وہ یہ جو انسان سمجھ کے خود آگا آنا معرفت کے ساتھ توجہ کے ساتھ خود انجام دیں مجھے پتہ میں کیا کر رہا مواقف کی معرفت ضروری ہے اور اس معرفت کے بھی درجات ہیں ایک جغرافیائی معرفت ہے ان مواقف کی وہ بھی ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں بہت اہم سرزمین ہے خصوصا مکہ جو مہد اسلام ہے ایسے اسے مقامات پر جاتے ہیں معرفت کے بغیر ہو کے آجاتے ہیں خدا شاہد ہے اگر معرفت ہو انسان کو خوف آتا ہے ان جگوں پر قدم رکھنے سے بھی ہم بڑی سادگی سے غار حراقہ ہو کر آجاتے ہیں لیکن اگر عظمت غار حراقہ میں پتہ چلے یا کیا انسان کی جرت نہیں ہوتی وہاں پر جا کے قدم رکھے انسان سرزمین روح زمین پر اس کے مشابے کوئی نکتہ نہیں جس نکتے پر ابھی آپ موجود ہیں جہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم تنفس کر رہے ہیں جہاں پر روح زمین پر اس کے مشابے کوئی اور نکتہ نہیں اگر اس کے مشابے روایات نے جیسے بیان کیا ہے اگر اس کے مشابے کوئی چیز کعبہ کے بارے میں کعبہ مقاب شکل ہے کعبہ کو کعبہ اس لئے کہتے ہیں چونکہ مقاب ہے مقاب جومیٹری کی ایک شکل کا نام ہے جس کی مقاب کہتے ہیں جس کی چھ جس کی چھ ست ہوں چھ ستو ہوں جس شکل کی اس کو مقاب کہتے ہیں مربع مقاب ہوتا ہے مستطیل مقاب ہوتا ہے مختلف یہ مربع مقاب ہے خب مقاب شکل ہونے کی وجہ سے اس کو کعبہ کہتے ہیں کیوں مقاب ہے کیوں چھ اس کے ساتھ ہیں کیوں چار کونے ہیں اس کے چار رکن ہیں اس کے روایات میں معصوم فرماتے ہیں کہ اس لئے کہ کعبہ زمین کے اوپر عرش کی تجلی ہے کعبہ زمین کے اوپر عرش کی تجلی ہے انسان کو اگر معرفت ہو کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں اس لئے کہ جب تک انسان کعبہ کو دیکھ رہا ہے نگاہیں اس کی لگی ہوئی ہیں اس کعبہ پر مسلسل رحمت خدا کا در کھلا ہوا ہے شخص کے لئے جب تک در رحمت خدا کھلا ہوتا ہے اس شخص پر عرش خدا کیا ہے عرش خدا جسمانی چیز نہیں ہے جیسے عام بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی تخت ہے پادشاہ ہوں جیسا ماذا اللہ جس کے اوپر ذات خدا براجمان ہے ایسے نہیں ہے عرش خدا کیونکہ ذات خدا جسم نہیں ہے جسم نیش بلاغہ میں بھی پہلا خطبہ ہی امیر المومنین کا اسی بارے میں توحید کے بارے میں اول الدین معرفته آغاز دین بنیاد دین کی معرفت خدا ون تبارک وط اللہ ہے اور اسی میں آگے بڑھ کر توحید اور اخلاص اور اخلاص توحید اور اس کے مراتب ذکر کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ خدا کی طرف اشارہ نہ کرو نہ کوئ اوپر والا دائیں والا نیچے والا بائیں والا یہ نہ کہو اوپر والا نہیں کہنا کبھی بھی خدا کو بھول کے بھی یہ جو اپنے ماحول میں ایک دین ہمیں ماحول نے سکھایا ہوا ہے ایک دین ماحول نے سکھایا ہوا وہ زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے اوپر والا آسمان والا نیلی آسمان والا اوپر والا دیکھ رہا ہے امیل المون فرماتے نہ کہو یہ اوپر والا چونکہ اوپر ایک جگہ کا نام ہے اوپر ایک جہت ہے نیچے بھی اسی طرح خدا نہ اوپر ہے نیچے ہمراہ ہے درخت کے ہمراہ ہے آسمان کے ہمراہ ہے ہر موجود کے ساتھ نور خدا موجود اللہ نور اس جہت نہیں نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے جو سورج سے آتی ہے نور سے مراد وجود اور ہستی جس کی سب ہجرت کرنے آئے ہیں جس کی طرف جانے کے لئے آئے ہیں یہاں بیت اللہ خانائن خدا خدا کی طرف آئے ہیں در حقیقت پہلے یہ تو پتہ ہو کہ خدا کہاں ہے خدا کیسے ہے ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا سوال کیا کہ خدا کہاں ہے یہ اصول کافی میں روایت جناب کولینی نے نقل کی ہے شخص نے پوچھا کہ خدا کہاں کہاں ہے امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا فرما تیرے سوال ہی غلط ہے بعض سوالوں کا جواب کیا ہے کہ سوال غلط ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں دو اور دو پانچ کیوں ہوتے ہیں کیا جواب ہے اس کا سوال غلط ہے دو اور دو پانچ ہوتے ہی نہیں سوال صحیح ہو تو جواب ہونا چاہیے اس کا جواب یہ کہ سوال غلط ہے آپ کا یہ پوچھنا کہ خدا کہاں ہے سوال غلط ہے صحیح سوال پوچھو فرمایا کہ وہ خالے کے مکان ہے جو خالے کے مکان ہو خود مکان میں نہیں ہوتا اس نے مکان کو پیدا کیا ہے وہ خود مکان میں نہیں آرش خدا بھی کوئی مکان جسم نہیں آرش خدا کے درجے ہتے ہیں آرش خدا کی آخری تیہ کعبہ ہے سب سے نچلی تیہ آرش خدا کی کعبہ ہے لہذا آپ کان تواف کر رہے ہوتے ہیں آرش زمین کے اوپر آرش خدا کے گرد گوم رہے ہیں آپ مارفت کے ساتھ گوم زمین کے اوپر آرش خدا چونکہ زمین پہ جو چیز آتی ہے اس کو زمین ہی ہونا ضروری ہے جو چیز زمین پہ اترے گی پہلے لباس زمین پہنے گی پھر اس کے بعد زمین پہ اس کو اتارا جائے گا آرش خدا اگر زمین پہ آنا چاہے تو کیسے آئے گا کعبہ کی شکل میں آئے اس سے بالا سطح کعبہ سے ذرا تھوڑی سی اوپر کی تیہ ہے اس کی یا اگر کہیں گے یہ سب سے ظاہری تیہ ہے اس کی ظاہری تیہ کعبہ ہے ذرا نیچے جائیں کعبہ سبراندہ کے زمین کھود کے نیچے جائیں یعنی زمین کی تیہ سے زمین کی حد سے چلے جائیں مکان سے ذرا ماورائ مکان لا مکان میں جا کر کعبہ کو دیکھیں وہاں پر کعبہ کیا ہے بیت المعمور یہی کعبہ کی صورت میں ہے بیت المعمور میں ہے بیت المعمور سے بھی تھوڑا سا آگے پڑھیں پھر عرش کی صورت میں ہے عرش عرش خدا یہ تصویحات ہیں جو پڑھ دے ہیں آپ نماز کے اندر سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یہ عرش خدا ہے یعنی سبوحیت خدا حمد خدا وحدانیت خدا اور قبریائی خدا یہ عرش خدا ہے یعنی خدا اگر اپنی قبریائی ظاہر کرے اگر اپنی بزرگی ظاہر کرے خدا کی ذات اپنی وحدانیت توحید اپنی زمین پہ دکھانا چاہے تو کس صورت میں دکھائے گا کعبہ کی شکل یہ عرش خدا ہے خب آپ کو اس کے گرد تواف کرنا ہے اس کے گرد اہم تلین رک مقامات حج میں کعبہ ہے مرکز ہے باقی سب آپ کہہ سکتے ہیں مزافات کعبہ ہیں ملحقات کعبہ ہیں نکتہ مرکزی کعبہ ہے مسجد الحرام کعبہ کے گرد کی فضا کو مسجد الحرام ہے پھر اس کے بعد دیگر جو مقامات ہیں وہ سارے کعبہ سے منسلک مقامات ہیں مرکزیت کعبہ کو حاصل ہے کعبہ کی معرفت کے ساتھ کعبہ کو دیکھیں کعبہ کی معرفت کے ساتھ کعبہ کے گرد تواف کریں معرفت ہو کعبہ کی انسان کو پھر وہ جیسے کہنا گل جا دیتے ہیں ابھی گوم رہے ہو تو اس کا خیال رکھنا اس کا خیال رکھنا مگر عرش خدا کے قریب جائے انسان اگر معرفت ہو انسان کو تو کس طرف توجہ رہتی ہے انسان کی ہم تواف کے دوران سب کچھ دیکھ کے آتے ہیں سوائے عرش کے یہ بھی پتہ ہے ساتھ والا کیا کر رہے یہ بھی پتہ ہے آگے والا کیا کر رہے یہ بھی پتہ ہے نیچے والا کیا کر رہے دائیں والا کیا کر رہے بائیں والا کیا کر رہا ہے صرف یہ نہیں پتہ کہ میں خود کیا کر رہا ہوں اس ایک نکتے سے غفلت ہوتی کہ میں خود کیا کر مجھے کیوں لائے گیا تھا یہاں پر اس لیے کہ میں دوسروں کے عمال پر نظر رکھوں یہ کیا کر رہے میں کس کے گھوم رہا ہوں کس رکن سے کے قریب آیا ہوں ان مقامات کے بھی ایک حکمت و فلسفہ ہے صرح راز جیسے اشارہ کیا میں نے نمونے کے طور پر ایک ظاہر ان کا وجود مصب پتھر ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا و تبارک و تعالی نے آپ کو فقط ان پتھروں کے گرد گھومنے کے لئے نہیں بنایا یہ تو ہم نے سنا ہوئے نا کہ کعبہ کے اندر کسی زمانے میں بوت ہوا کرتے تھے خدا ستان بھی پتا ہے کہ بھول ٹوٹے کیسے یہ نہیں پتا کہ رکھے کیسے لیکن یہ پتا ہے کہ ٹوٹے کیسے خب اگر یہ پتا ہے کہ ٹوٹے کیسے خب اس سے ہمیں فضیلت توڑنے والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے لیکن اگر یہ پتا چال جائے کہ رکھے کیسے تو ان کی رزیلت معلوم ہوتی ہمیں نہیں بتا کتنے رزل اور پست لوگ پتھر کی موردیاں تھیں پتھر تھے وہ اور بے خاصیت پتھر جس قرآن نے کہا بے خاصیت پتھر جن پتھروں کے اندر کوئی خاصیت نہیں وہ حکم ہوا نبی اور ولی کو حکم ہوا کہ آپ ان کو توڑ کے کچھرہ ان کا پہر پھینک دیں کعبہ کو پاک کریں ان کی وجود سے خوب اگر بد توڑ دیئے گئے پتھر توڑ دیئے گئے لا تو حبل سارے توڑ دیئے گئے توڑ کے پھر کیا کہا کہ ان پتھروں کے سامنے جا کر نہیں جھکنا ان پتھروں کو بوسا نہیں دینا ان پتھروں کی عبادت نہیں کرنا کیا کرو کعبہ کے گرد عبادت کرو یہ بھی تو پتھر یہ بھی تو پتھر ہے کم از کم وہ پتھر ایسے تھے ان کی کوئی شکل تھی کوئی آرٹ کا ایک نمونہ تو تھے آج کل ویسے قدیم جو خدا تھے لوگوں کے آج کل کے انٹیک سمائل کیا جاتے ہیں وہ ایک افغانستان میں توڑا انہوں نے ساری دنیا نے شور مچایا مسلمان وغیر مسلمان دنیا نہیں کہ اس کو مسیحیوں کا آرٹ کا ایک نمونہ مسلمانوں کا آرٹ کا نمونہ تھا آرٹ کے نمونے تھے ان کو رہتے مہنگ بیش دیتے بعد میں لیکن کہا ان کو توڑ دو پاش پاش کرو وہ گھڑے ہوئے پتھروں کو کہا عبادت نہیں کرو انگھڑے پتھروں کی عبادت کرو نہ یہ کام نہیں ہوا کہ ہمیں پتھروں سے اٹھا کر پتھروں میں ڈال دیا گیا ہے اس لئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے آپ کو پتھروں کے گھرد گھومنے کیلئے طلب نہیں کیا یہ وہ تہہ جس میں نیچے اترنا ہے پتھروں کی تہہ سے آگے بڑھنا ہے ورنہ کیا خاصیت عبور کرنا ہے پس ایک فلسفہ یا سر یا راز مقامات کا ہے کعبہ کا راز ہے مسجد کا راز ہے پتھر علامت ہے ہمیں جانا ہے جس چیز کی یہ علامت ہے مثلا روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں سنگ میل آتا ہے سنگ میل کس لئے آتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ یہاں تک ایک میل ہو گیا ہے یعنی وہ سفر کی مقدار یہ پتھر خود کچھ نہیں ہے یہ پتھر کس لئے بتا رہے ہے کہ آپ اتنا سفر تہہ کر رہے ہیں یہ سنگ میل ہے جب آپ زمین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں زمین کی اوپر چال رہے تھے ابھی آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں ایک مانوی سفر ایک ہجرت ہے آپ کی خدا کی طرف اس ہجرت میں بھی کچھ علامتیں ہیں کہ ابھی آپ کہاں پہنچے ہیں پتھر علامت ہے اس کے بعد ایک راز ہے اس راز کی ایک علامت ہے یہ سنگ حجرت اسود ایک علامت ہے حجرت اسود کے بارے میں ہے کہ یمین اللہ حجرت اسود خدا کا دائیں بازو ہے زمین کے اوپر یعنی راز ہے اس کا وہ پتھر علامت ہے ایک حقیقت کی علامت اور حقیقت ہمیں علامت سے حقیقت تک پہنچنا ہے یہ چھے موضوع ان کو اگر بیان کریں تو احکام حجی اگر بیان کریں تو یہ سیزن گزر جائے گا اسی طرح یہ حج کا احکام تفصیل علاوانے لکھے ہوئے ہیں اگر ہم جغرافیہی بیان کرنا شروع کر دیں مقامات کا مصمنا کیا ہے عرفہ کیا ہے مزدلف کیا ہے جغرافیہی خصوصیات ان کی ظاہری بیان کریں تو بھی ایک وقت درکار ہے اسی طرح دیگر آداب ہیں جو بہت مہم ہے آداب بعض وقت احکام ہم سیکھ لیتے ہیں لیکن آداب نہیں سیکھتے بغیر آداب کے ہنچ انجام دے دیتے اور خدا کو بے آداب بہت ناپسند ہے سخت ناپسند ہے خدا کو بے آداب مولانا روم نے ایک بے آداب کے بارے میں خوب شیر کہا ہے از خدا خاہم توفیق ادب بے آدب محروم ماند از لطف رب کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے ادب کی توفیق کی دعا کرتا کہ خدا یا مجھے ادب عطا فرما اور یہ میں یوں کہوں ابھی حمزہ سمالی کے ابتدائی حصے کا ترجمہ کہہ لیں آپ اس شیر کو ابھی حمزہ سمالی دعا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شروع یہی ہوتی ہے خدا مجھے عدیب بنا مؤدب بنا لیکن کوڑوں سے نہ بنا بنا بلکہ کس سے بنا اپنی معرفت سے مجھے معدب بنا اپنی رحمت سے مجھے معدب بنا اپنے کرم سے مجھے معدب بنا عدب نہایت ضروری ہے از خدا خواہم توفیق عدب مجھے خدا سے عدب کی توفیق کی ضرورت ہے خدا مجھے عدب عدب عطا فرمائے کیوں کہ بے عدب تو بے عدب محروم مان از لطف رب کہ بے عدب کبھی بھی رحمت خدا اسے نہیں نصیب ہو سکتی محروم محروم ہمیشہ محروم بے عدب خدا کی رحمت جو خود خدا وہ نے فرمائے رحمت وصیت کل نشی میری رحمت ہر ایک کو شامل ہے خود ہی فرمائے کہ بے عدب کو نہیں محروم بے عدب بے عدب تنہا نہ خدرہ داشت بد بلکہ آتش برہ میں آفاق ذات بے عدب نہ صرف اپنے ساتھ برائی کرتا ہے بلکہ بے عدب پوری دنیا کو آگ لگا دیتا آج دنیا میں جتنی مشکلات ہیں یہ ساری کس کے آتھوں ہیں بے عدب لوگوں کے آتھوں اگر بے عدب نہ ہوتے یہ دنیا جنت تھی بے عدب وں نے اس کو جہنم بنا دیا سیاست میں دیکھیں بے عدب وں نے کیا کیا اس وقت دنیا زمین کے اوپر بوش جس نے مسلمانوں کے لئے کم از کم جہنم بنا بے عدب صدام بے عدب چنہ ان کے اندر عداب انسانیت نہیں ہے عداب حج اہم ترین شعبہ ہے مرسط مستقل چاہیئے اس کے لئے بیان کرنے کے لئے احکام کی طرح عداب مفصل ہیں ہم ایک مناسق لے کر آجاتے ہیں احکام کی مناسق ہمیں چھ مناسق چاہیئے پھر جا کر حج تکمیل ہوتا ہے مجموعہ حج چھ مناسق ہوں انسان کے پاس پھر حج کرتے ہیں ہم سے درست کر سکیں اور مناسق عدب یہ ضروری عداب حج کیا پھر اس کے بعد سیرتیں بہت ہی خوبصورت زیوہ سیرتیں ہیں یعنی اتنی زیبا و حسین سیرتیں ہیں یہ تین اسماعیل ابراہیم اور حاجر بہت زیبا ان کی زیبای و حسن یہی سے دیکھنے خدا خدا کس قدر پسند ہیں یہ تین وں کہ پوری بشریت کے لیے مشل راہ ان کو قرار دیا کہا کہ جب بھی استطاعد پیدا کرو ایک دفعہ آ کر ان تین وں کے کام انجام دے کے واپس زندہ کر دیا خدا نے ان کی سیرتوں یہ بھی ضروری ہے بیان کرنا البتہ فرصت چاہیے لیکن یہاں جو تذکرہ ہوگا وہ احکام کچھ احکام مواقف مقامات اور بعض آداب کا فلسفہ یا راز یا سر بیان ہوگا آپ کی خدمت میں جس کو ہم عنوان دے سکتے فلسفہ حاج مقصد حاج حکمت حاج روح حاج حاج کا ایک ظاہر ہے اور باطن حاج بالکل انسان کی طرح ہے انسان کا جسم اور روح ہم صرف جسم تو نہیں ہیں بلکہ روح بھی ہیں ہم اور خدا نے ہم سے ایسا کوئی کام نہیں کروانا جو صرف جسم ہو وہ کام کروایا جس کا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے حاج کا جسم ہے اور حاج کے لئے روح ہے جسم حاج یہ ظاہری چیزیں ہیں مواقف مقامات احکام یہ ظاہر حاج ہیں لیکن ان کے پیچھے ایک راز ہے عظیم جس کی وجہ سے حاج کی اصلی حکمت انسان کے لئے کھلتی ہے کیوں مجھ سے یہ عجیب و غریب کام کروائے جا رہے ہیں کیوں میں سات چکر لگاؤں کیوں کعبہ کے گرد گموں کیوں مثلا عرفہ میں جا کر بیٹھ جاؤں کیوں کنکریہ ماروں کیوں جانوار بے گناہ ایسا بے زبان گلہ کٹ کے اس کا پینک دوں یہاں پر گوش بھی نصیب نہیں ہوتا یہ سارے کام کیوں سار مندوا دوں آخر کیا قصور کیا ہے میرے بالوں میں نے کیا کیا یہ تو سزا ہے سار مندوا جیلوں میں سار مندوا دیتے ہیں یہاں کیوں سار مندوا جرم کیا ہے یہ ساری جیزیں اگر انسان ان کا باطن پتہ چل جائے یہ کیوں کیا ہے میں نمونہ بتاؤں باطن کا اور ظاہر کا آپ تو قرآن نے یہ نمونہ پیش کیا ہے حضرت موسی علیہ سلام کو خدا نے فرمائے کہ جو میرے عابد سالے کے ہمرا گردش کرو تھوڑی سی موسی چلے کہ روایات میں آئے کہ ان کا نام خزر تھا قرآن میں نہیں روایات میں کہا گئے کہ ان کا نام خزر تھا خزر علیہ سلام خود جو اس عابد سالے کے ساتھ آپ گردش کرو موسی خود نبی ہیں خود ولی خدا ہے موسی لیکن ایک ولی کو دوسرے ولی کے ساتھ منسلک کیا کہ آپ جو دیکھو کیا ہوتا ہے حضرت خزر نے تین کام کیے ابھی اور کرنے تھے لیکن موسی کی طاقت جواب دے گی انہوں نے وعدہ کیا تو میں خاموش رہوں گا سابر کروں گا لیکن سابر نہیں کیا وہ بہت موسی تھوڑا سا سابر کرتے اور دیکھے آگے ماجرہ آگے کیا اتفاقات پرونما ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوا وہ تین کام ظاہر ان کا جسم ٹانچہ دیکھا حضرت موسی بس ان ایک دیوار بنا رہے ہیں یہ ٹانچہ ہے یہ جسم تھا اس کام کشتی کو سراخ کر دیا بچے کو قتل کر دیا یہ تین کام کی اور موسی نے دیکھا جسمانی طور پر یہ کام کوئی اتنے نہ صرف بامانہ نہیں تھے بلکہ بیمان اور غلط بھی تھے موسی کی نظر بے گناہ بچہ مارنا ایک فقیر کی غریب کی کشتی سراخ کر دینا اور جن لوگوں نے پانی تک نہیں دیا پینے کے لئے مانگا ان سے ان کی دیوار تعمیر کر دینا خوبی موسی کو پسند نہیں آئی یہ کام لیکن یہی تین کاموں کا جب فلسفہ بیان کیا حضرت خزر نے روح بیان کی کہ یہ جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ان کا جسم صبر سے کام لیتا وہ لذت محسوس ہوئی موسی کو سن کر حضرت خزر سے ظاہری تین معمول کے کام پھر اس کے بعد موسی نے کوئی اطراز نہیں کیا آنے ہو جاتا انسان ساری تھکاوٹ خستگی موسی کی اتر گئی مشکل حال ہو گئی یہ تین نکتے ہی کافی تھے تین وہ حج بھی نہیں تھا ایک معمول کے کام تھے ایسے ایک بستی سے گزرنا تھا ترحالی کہ یہاں پر جو عمال انجام دیتے ہیں یہ سارے انبیاء نے انجام دیئے ہیں سارے معصومین نے انجام دیئے ہیں بہت عظیم سرزمین ہے ارث کے اگر ہمیں معرفت ہو یقین جانے انسان قدم رکھتے ہوئے ججکتہ ہے کہ میں کہاں قدم رکھ رہا ہوں اس سرزمین پر کس کس کے قدم پڑے ہوئے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو نا اتنا آسان نہیں لرزتا ہے انسان کہاں کھڑا ہو رہا ہوں کس کے مقام پر کھڑا ہو رہا ہوں معرفت نہیں ہوتی بہت بے ججک بچے کی طرح سے بچے کو نہیں اساس ہوتا کہاں مرضی یہ کھڑا ہو جاتا ہے پرواہ نہیں ہوتی اس کو آئم معصومین جس طرح مشرف ہوتے تھے کعبہ میں اور کس حالت میں آتے تھے انشاءاللہ اگر توفیق کوئی اشارے ہوتے جائیں گے بس یہاں آپ کی خدمت میں بعض مقامات اور بعض احکام اور بعض مراحل حج کا فلسفہ اور حکمت بیان ہوگی کہ انشاءاللہ خدا وان تبارک وطاللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم بھی جسم کے ساتھ جسمانی حج کریں اور روح کے ساتھ روحانی حج کریں جسم ہمارا آمال کے جسم کو انجام دے اور روح ہماری پاکو 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 ساتھ روح کنشانی سلام روح